بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل ویده الاتیبین الاتحانین المعظومین اما بعد نظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے مخصوص یہ ایام ہے اور کل ہم نے امام کے مسائب پر ایک درس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا آج ہم انشاءاللہ امام کی کچھ فضیلتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے واقعا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بھی ان تمام فضیلتوں کے مالک تھے جو ان سے پہلے باقی اماموں کو پروردگار عالم نے عطا کی تھی یعنی امام کا علم امام کی شجاعت امام کا صبر امام کا حلم امام کا اخلاق یہ تمام صفات امام کی واقعا پہمبر کی صفات کی معنی تھی مولا علی کی صفات کی معنی تھی اور بارہا دنیا نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ان برجستہ صفات کا مظاہرہ کیا ہے عزیز آنے محترم ہم امام کے کچھ شاگردوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام کس منزلت پر فضیلتوں کی فائز تھے کہ جہاں امام علیہ السلام نے ایسے ایسے شاگردوں کو پروان چڑھایا کہیں علی بن یقتین جیسا شاگرد ہے اور کہیں پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں کہ جو امام کی صیرت عملی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں نشر کر رہے ہیں امام علیہ السلام کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا سیاسی دور ہے اور ایک نئے سیاسی دور کی امام کی زندگی میں شروعات ہو رہی ہے اب تک امام جعفر صادق علیہ السلام تک کھل کر موقع تھا دین کی تبلیغ کرنے کا اور مدرسہ کھولا امام باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی ترویج کی ابتدائی طور پر امام موسیٰ قاظم بھی اس مدرسے کا حصہ رہے اور اس مدرسے میں امام درست دیتے تھے اور ہزاروں لوگ اس درست سے فیضیاب ہوتے تھے لیکن امام کی زندگی میں ایک نیا سیاسی رخ دیکھا گیا اور وہ رخ یہ تھا کہ اب اس کے بعد سے امام حکومت کی نگرانی میں زیادہ رہنے لگے اس سے پہلے ہم امام حکومت کی نگرانی میں رہتے تھے لیکن اتنا نہیں رہتے تھے امام کھل کے اپنا کام کر سکتے تھے لیکن یہاں پر ایک وقت امام گزارتے ہیں جہاں کھل کر امام ایک موسیٰ قاظم اپنا کام کرتے ہیں لیکن بہت مختصر وقت تک اس کے بعد پھر وہ حکومت کی نگرانیاں شروع ہوتی ہیں اور اب بڑی سختی امام کے اوپر آ جاتی ہے اور یہاں تک ہی سختی پہنچتی ہے کہ امام اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ظاہر نہ کریں کہ وہ میرے شاگرد ہیں یعنی زمانہ بدلہ حالات بدلے حکومت بدلی تو اب امام علیہ السلام کی حکمت عملی بھی بدل گئی اب امام خود کہہ رہا ہے کہ میرے شاگرد آپ ظاہر نہ کریں کہ آپ میرے شاگرد ہیں علی ابن اختین امام کی شاگرد ہیں لیکن علی ابن اختین سے امام نے کہا کہ ظاہر نہ کرنا کہ تم میرے چاہنے والے ہو یا میرے شاگرد ہو بحلول ادانہ شاگرد ہیں امام کے مگر بحلول ادانہ سے کس طریقے سے کہا گیا کہ بحلول ادانہ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ جیسے کوئی دیوانہ کوئی پاگل ہے لیکن حقیقتاً امام کے سچے عاشق چاہنے والے تھے اور علم بحلول ادانہ کا اس منزل پہ تھا کہ اس پاگل پنے میں ہی ایسے بڑے بڑے علمی مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے کہ کوئی بڑا بڑا عالم بڑے سے بڑا عالم ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا تھا تو یہ کس بات کی طرف شاہرہ ہے یعنی امام کے شاگرد علم کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیں علی ابن اختین ایک طرف دوسری طرف بحلول ادانہ ہے اور بھی بہت سے مثالیں ہمیں مل جائیں گے امام علیہ السلام کی سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کو قازم کیوں کہتے ہیں آپ کا نام موسیٰ ہے لیکن قازم آپ کو اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی سب سے برجستہ صفت یہی صفت تھی غصے کو پی جانا برداشت کرنا غصے کو پینا اور برداشت کرنا قرآن مجید کی آیت ہے والقازمین القائس والعافین آنین ناز واللہ یحب المحسنین وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یقینا امام کی صفت بھی سب سے زیادہ برجستہ صفت یہی صفت تھی کہ امام اتنے مراحل سے گزرے اور ترہ ترہ سے امام کو ستایا گیا امام کو عذیت دی گئی لیکن ہر دفعہ امام نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اس صفت کا مظاہرہ کیا تب جا کے امام لوگوں میں قازم کے نام سے مشہور ہو گئے ایک اور مشہور لقب امام کا باب الحوائج ہے حاجتوں کا دروازہ کوئی بھی آپ کی مشکل ہو پریشانی ہو مسئلہ ہو امام سے توصل کیجئے امام قازم کو پکارے امام قازم سے توصل کرے یقیناً امام قازم کی توصل سے پروردگار دعاوں کو قبول کرے گا کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں اللہ اگر موقع دے تو قازمین جائیں اور امام کی زیارت کریں لیکن اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو اپنے گھر میں امام کی زیارت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں امام کی وسیلے سے کہ پروردگار ہماری مدد کر یقیناً امام کے وسیلے سے دعایں مستجاب ہوں گی ایک واقعہ امام کی فضیلت کا اب یہ خدمت میں بیان کرتے ہیں امام کی علمی فضیلت ایک طرف اور دوسری طرف امام کی عمالی فضیلتیں عمالی فضیلتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسے مسئلے کو پیش کیا گیا امام کے سامنے بار بار پیش کیا گیا کہ جو مسئلہ اس سے پہلے قابل شدہ تھا قبول شدہ تھا اس مسئلے کو پیش کیا گیا اور ایسا پیش کیا گیا کہ یہ مسئلہ جو قبول کر لیا تھا لوگوں نے غلط قبول کیا تھا امام فرزند رسول نہیں ہے یہ شبہ چھوڑا رہا لوگوں میں کہ امام فرزند اور یہ شبہ ایجاد کرنے والا خود حارون رشید باہر بار ایک ایسا وال امام سے کہ آپ کیسے فرزند رسول آپ کیسے آل محمد آل اور نسل کا تعلق بیٹے سے ہوتا ہے بیٹے سے نسل چلتی ہے اور آپ بیٹی کے اولاد ہیں آپ رسول خدا کی بیٹی کے فرزندوں میں سے ہیں اور آپ خود کو آل محمد کہتے ہیں آپ خود کو آل علی کہا کرے بار بار ایک ہی مسئلہ بار بار ایک ہی بات امام کی خدمت پر پیش کی جاتی ہے امام نے اس بات کیسے مدلل جواب دیئے ہیں کہ واقعا وہ جواب ہمارے لئے بھی قابل غور ہیں پہلی مرتبہ جب امام علیہ السلام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا لیا کہ اے امام یہ بتائیں کہ آپ کیسے فرزند رسول ہیں جبکہ آپ بیٹی کی اولاد میں سے ہیں اور بیٹی کی اولاد فرزند شمار نہیں ہوتی نسل شمار نہیں ہوتی امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے کہاں میں نے قرآن پڑھا ہے کہاں قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کو نو کی ضروریت میں بتایا گیا ہے کیا یہ آیت پڑھی ہے کہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ جناب عیسیٰ کو نو کی ضروریت میں بتایا ہے پروردگارِ عالم نے اب قرآن مجید سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اب امام قازم کہتا ہے یہ بتاؤ کیا جناب عیسیٰ کے کوئی باپ تھے کیا جناب عیسیٰ کے باپ موجود تھے کہ نہیں جناب عیسیٰ کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا تھا کہ اس کا مطلب جناب عیسیٰ کا تعلق جو آبا و اجداز سے جڑتا ہے وہ ماں کے ذریعے سے جڑتا ہے جناب مریم کے ذریعے سے جڑتا ہے کیونکہ یہاں باپ موجود نہیں ہیں فقط ماں موجود ہیں اور اسی ماں سے متعلق ہو کر جناب عیسیٰ ذریعہ نو میں شامل ہوتے ہیں کہا جب عیسیٰ مریم کے وسیلے سے ذریعہ نو میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہم فاطمہ زہرہ کے وسیلے سے ذریعہ محمد میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ واقعا ایسا جواب تھا کہ جس کے سامنے سوائے سر کو جھکانے کے کسی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا پھر دوسرا جواب بھی دیا دوسرا جواب کیا تھا دوسرا جواب یہ تھا کہ یہ بتاؤ کیا مباہلہ پڑھا ہے کہاں پڑھا کیا مباہلہ میں بات کیا تھی بات یہی تو تھی کہ رسول نے کہا تھا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے یہاں پر رسول چاہے کسی کو لے کے نہ جاتے کسی کو نہ لے کے جاتے کہا علی کو لے آئے فاطمہ کو لے آئے کافی ہے میرے بیٹا کوئی ہے ہی نہیں اگر بیٹا ہوتا تو لے کر آ جاتا اگر رسول بیٹوں کی عنوان پر حسن و حسین کو لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب مباحلے کے میدان گواہی دے رہا ہے کہ حسن و حسین ذریعت پیغمبر ہے آل محمد ہیں حسن و حسین کیوں؟ کیونکہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو مباحلے میں لانا سہی نہ ہوتا رسول کا اور کوئی رسول غلط عمل انجام نہیں دے سکتے رسول اگر مباحلے میں لائے ہیں اس کا مطلب حسن و حسین ذریعت پیغمبر میں سے ہیں پھر دوبارہ ایک مرتبہ مدینے میں جاتا ہے حسن و حسین رسول خدا کی قبر پر سلام کرتا ہے اس طریقے سے سلام کرتا ہے کس طریقے سے؟ السلام علیک یبن العم اے میرے چچہ ذات آپ پر سلام ہو یعنی رسول خدا کو اپنا چچہ ذات بھائی مقاطب کرتا ہے آپ دیکھیں عزیز آن مہترم یہ بنی عباس سے ہیں حلو نشید بنی عباس سے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں دوسری جو نسل چل لائی ہے قریش بنی حاشم سے نسل چل لائی ہے یہ سمجھتا تھا کہ ہم جا کر سلسلے نصب ہمارا رسول خدا سے جڑتا ہے ایک طریقے سے لہذا ہم چچہ ذات بھائی ہوئے رسول خدا کے کیونکہ نسل جو تھی ایک نسل چل لائی تھی بنی عباس کی اوپر سے اور ایک یہ نسل چل لائی تھی بنی حاشم کی مگر جیسے ہی یہ کہا لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے لوگوں کی وہوا چاہتا تھا لوگوں کی تعریف چاہتا تھا کہ لوگ مجھے رسول کا بھائی کا ہے مگر یہیں ایک شخص کھڑا تھا جس نے سلام کرا رسول کو اور ایسے سلام کرا اسلام علیک یا عبی اے میرے بابا آپ پر سلام ہو اب ایک شخص کھڑا ہے حارون رشید جو چچہ ذات خود کو کہہ رہا ہے رسول کا اور ایک شخص کھڑا ہے امام قاسم جو کہہ رہا ہے اسلام علیک یا عبی میرے بابا آپ پر سلام ہو تو اب لوگ کس کو زیادہ عزت دیں گے لوگ بیٹے کو زیادہ عزت دیں گے کہ بھائی یہ بیٹا ہے اور یہ اپنا باپ رسول کو کہہ رہا ہے تو فوراں حارون بگڑ جاتا ہے کہتا ہے آپ کیسے بیٹے ہو سکتے آپ کیسے بیٹے ہو سکتے آپ تو فاطمہ کی نسل سے ہیں پھر وہی سوال کیا گیا اور امام نے نیا ایک نئی طریقے سے اس کا جواب دیا کہ یہ بتا حارون اگر رسول اس وقت زندہ ہوں اور رسول خواستگاری کرے تیری بیٹی سے اپنا رشتہ مانگے رسول کا رشتہ تیری بیٹی کے لئے آئے تو کیا تو اپنی بیٹی رسول کو رسول کی زوجیت میں دے گا تو حارون کہتا ہے تو بڑا افتخار ہے میں نے لیے مجھے بڑا افتخار حاصل ہوگا رسول کو اپنی بیٹی دیتے ہوئے کہا یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں تو رسول کو افتخار کے ساتھ میں بڑے فقر و مباہد کے ساتھ اپنی بیٹی دے دے گا اگر رسول ہماری بیٹی سے کبھی خواستگاری نہیں کریں گے کیوں؟ ہمارا تعلق رسول سے باپ اور بیٹے کا تعلق ہے ہمارا تعلق رسول سے نسل کا تعلق ہے یہ فرق ہے تجھ میں اور ہم آل محمد میں کئی مرتبہ امام نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کے بعد کبھی قیامت تک یہ مسئلہ ہی نہ اٹھے کہ اولاد رسول امام ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک بات عزیز آنے مہترہ اور دوسری بھی بہت ساری فضیلتیں امام علیہ السلام کی اب زندگی امام کی پڑھیں یقیناً دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے بہت کم وقت مل پاتا ہے ونہ امام کی زندگی میں کتنی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس سے ہمیں امام کی معرفت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے امام کازیم علیہ السلام کی امام کی معرفت کے لیے یہ علی بن یقتین کی زندگی کو پڑھیں علی بن یقتین مسلحتاً حکومت میں ہیں اور حکومت میں ایک عہدے پر ہیں امام کے پاس آتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ مجھے حارون رشید کی طرف سے دروار میں ایک عہدہ مل رہا ہے کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں وہ عہدہ قبول کرلوں پیغام دیکھئے پیغام ہر چاہنے والے کے لیے پیغام امام موسیٰ قازم کا پیغام یہ اپنا رسول اللہ علی بن یقتین کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں وہ عہدہ قبول کرلوں کا اجازت دیتا ہوں مگر ایک شرط پر اجازت دوں گا کوئی ہمارا چاہنے والا تیرے پاس آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اے وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے عہدہ دیا ہے کوئی منصب دیا ہے آج بھی چاہے کسی بھی عہدے پر ہوں کسی بھی منصب پر ہوں پروردگار عالم نے ایک عہدہ دیا ہو آپ کو کوئی منصب دیا ہو کوئی مقام دیا ہو کوئی عزت دی ہو کوئی کاروبار دیا ہو یہ امام موسیٰ قاظم کی دعا ہے آپ کی جس وجہ سے آپ کو یہ عہدہ ملا ہے اگر یہ عہدہ ملا ہے تو آپ کے لئے بھی امام موسیٰ قاظم کی شرط ہے یہ فقط علی بن یقتیند کے لئے شرط نہیں تھی ہر اس چاہنے والے کے لئے جسے کوئی عہدہ مل جائے امام کی شرط ہے کہ جب بھی آپ کی خدمت میں امام کا کوئی چاہنے والا جائے گا تو اس کے ساتھ میں ایسا بڑھتاؤ نہ کریں کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے امام یہ شرط علی بن یقتین کو نہیں ہر چاہنے والے کو بتا رہے ہیں علی بن یقتین قبول کر لیتے ہیں قبول ہے ابن رسول اللہ میں کسی چاہنے والے کو نہیں لوٹا ہوں گا اور ادھر کچھ ہی روز بعد امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے ابراہیم شطربان اور اپنی شکایت امام سے کرتا ہے اپنے حالات کو پیش کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ بڑا مہتاج ہوں فقیر ہوں یہ حالات میری ہیں اور میری مدد کیجئے امام نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے ہمارا چاہنے والا علی بن یقتین حکومت میں اس سے مخفی طور پر ملنا اور اس سے کہنا کہ مجھے موسیٰ قازم نے بھیجائیں یہ ابراہیم علی بن یقتین کے پاس جاتا ہے مگر علی بن یقتین ملنے سے منع کر دیتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے کوئی بھی وجہ رہی ہو مگر علی بن یقتین ابراہیم سے نہیں ملتے ابراہیم ابراہیم افسوس کرتے ہوئے وہ حافظ امام کے پاس جاتے ہیں کہ ابن رسول اللہ علی بن یقتین نے مجھ سے ملاقات نہیں کی علی بن یقتین نے مجھ سے ملنا قبول نہیں کیا اب امام ایک روز حج پر جاتے ہیں خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں کہ علی بن یقتین بھی مل جاتے ہیں وہاں پر اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد عدب سے کہتے ہیں سلام علیکہ یابن رسول اللہ اور امام فوراں اپنے موں کو پھیر لیتے ہیں شاید کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی دوبارہ دوسری طرف جا کے کہتا ہے سلام علیکہ یابن رسول اللہ دوبارہ امام اپنے موں کو پھیر لیتے ہیں یابن رسول اللہ کوئی خطا مجھ سے ہو گئی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی کوئی مجھ سے ایسا عمر اور ایسا کام سرزد ہو گیا ہے کہ جس سے آپ ناراض ہیں ایک چاہنے والا حقیق اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ میرا امام مجھ سے ناراض یقین میری کوئی غلطی ہے میری کوئی خطا ہے علی بن یقتین کہتے ہیں کہ مولا کیا بات ہے کیوں ناراض ہیں آپ کیوں مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں کہا میں تجھ سے ملنا کیسے چاہوں گا تو ہمارے چاہنے والے سے ملنا نہیں چاہتا اور توقع رکھتا ہے کہ امام تجھ سے ملے اے بن یقتین کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے ابراہیم کو تیری قدمت میں بھیجا تھا اور تُو نے ملنے سے انکار کر دیا تھا جب تُو ابراہیم سے نہیں ملتا تو پھر ہم سے کس مو سے ملنے آیا ہے علی بن یقتین شرمندہ ہوتا ہے علی بن یقتین معافی مانگتا ہے کہ یبنا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے میں شرمندہ ہوں اپنی خطا پر پچھے مان ہوں مولا معاف کیجئے آپ تو اس پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ ہیں کہ جو غفار ہے جو سبتار العیوب ہے مولا آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا امام نے کہا کہ مجھ سے معافی کے لیے بھی شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا اس سے معافی مانگ کہ جس کا تُو نے دل دکھایا ہے اے عزیزو امام کا دوسرا پیغام یہ سنی ہے انسانوں کا دل دکھا کے آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھا کے خدا سے معافی نہ مانگا کرے آپ نے فلا شخص کا دل دکھایا ہے اور آپ خدا سے معافی مانگ رہے ہیں امام سے معافی مانگ رہے ہیں تو خدا بھی آواز دیکھا کہ مجھ سے معافی نہ مانگ پہلے اس سے جا کے معافی مانگ کہ جس کا دل دکھایا ہے جس کی حق تلوی کی ہے اگر وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا چاہے خدا سے معافی مانگ رہے ہیں ہو یا امام سے امام سے بھی معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک خود وہ شخص معاف نہ کر دے کہتے ہیں کہ مولا میں ابھی چاہتا ہوں معافی مانگ لو مگر بہت دور وہ شخص رہتا ہے اور ہم یہاں مکہ میں موجود ہیں کیسے آخر معافی مانگو اس سے کہ جاؤ فلا جگہ جانا وہاں آپ کو ایک سواری ملے گی وہ سواری چشم زدن میں تمہیں ابراہیم شتربان کے پاس پہنچا دے گی اور اس سے معافی مانگ پہ واپس اس سواری پہ بیٹھنا اور وہ سواری چشم زدن میں تمہیں مجھ تک تہنچا دے گی فوراں علی بن یقتین جاتے ہیں اس سواری کی تلاش میں اس سواری پر بیٹھتے ہیں اب جو چشم زدن میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ ہے علی بن یقتین دروازے پہ پہنچتے ہیں ابراہیم کے دروازے پہ دکتر باپ کرتے ہیں اور دکتر باپ کرنے کے بعد میں ابراہیم سے عرض معذرت کرتے ہیں کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں تھا اور شرمندہ ہوں آپ سے کہ آپ سے ملاقات نہیں کر پایا لہذا اسی وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہے اور میں آپ سے تقاضہ کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائے تاکہ میرا امام بھی مجھے معاف کر دے ابراہیم کہتے ہیں کہ اے علی میں نے تمہیں معاف کرا جاؤ میں نے تمہیں معاف کرا میرے خدا نے تمہیں معاف کرا مگر علی بن یقتین مطمئن نہیں ہوتے کہتا ہے کہ کوئی ثبوت چاہیے کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا کہا اب کیا ثبوت دوں ایک مرتبہ لی ابن یقتین اپنے ایک رخصار کو زمین پر رکھتے ہیں اور دوسرے رخصار کو ایک مرتبہ اوپر کی سمت کر کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے پیر کو اپنے قدم کو میرے اس رخصار پر رکھ دو تاکہ آپ کی قدم کی نشان آپ کے قدم کی خان میرے رخصار پر آ جائے اور میں یہ نشان جا کے اپنے امام کو دکھا دوں تاکہ میرے پاس کوئی ثبوت ہو ابراہیم اپنے قدم کو رخصار علی بن یقتین پر رکھتے ہیں اب یہاں سے علی بن یقتین خدا حافظی کرتے ہیں اور امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور امام کو اپنا وہ رخصار دکھاتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ کافی ہے میں نے معافی مانگ لی علی بن یقتین سے یہ موقع کہ جب امام قاظم علی بن یقتین کو گرے سے لکھاتے ہیں سینے سے لکھا لیتے ہیں واقعا تو ہمارا چاہنے والا ہے ایسے ہونے چاہیے امام کے واقعہ چاہنے والے جب معاشرے میں ایسے لوگ پرورش پائیں گے تب جا کے معاشرہ حسینی معاشرہ بنے گا تب جا کے معاشرہ علوی معاشرہ بنے گا جب جا کے معاشرہ مہدوی معاشرہ بنے گا لیکن یہاں اگر ہمیں اپنی اپنی فکر رہے اور ہمیں دوسروں کی ناراضکی کا دوسروں کی حق تلفی کا کوئی خیال نہ ہو تو امام ہمیں سینے سے لگائے بہت دور کی بات ہے امام ہمارے چہرے کو دیکھنا بھی قبول کرنے یہ بھی شاید غریمت ہوگی امام شاید ہمارے چہروں کو نہ دیکھیں ہمارے عمال کیوں جیسے عزیزان مہترم امام چاہتے ہیں ایسا معاشرہ کہ جس میں علی بن یقتین جیسے لوگ رہتے ہیں جس میں بحرور دانہ جیسے لوگ رہتے ہیں جس میں شتیتہ جیسی امام کی چاہنے والی رہتی ہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں امام علیہ السلام انشاءاللہ موقع رہا تو بتائیں گے آپ کی خدمت میں کہ شتیتہ کہ جو یہاں نشاپور میں موجود تھی مشہد میں موجود تھی مشہد کے پاس میں مگر کیا عمال اس کے تھے کیسی چاہنے والی تھی وہ شتیتہ کہ اجازہ وحبت سے عباب اس کے جنازے میں آتے ہیں اور امام دفع کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شتیتہ میری چاہنے والی اور سچی چاہنے والی میں کیسی کنیز تھی شتیتہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو شتیتہ کی داستان آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے انشاءاللہ پروردگار تجھے وازدہ امام کازم علیہ السلام کا امام کی شہادت کے ایام ہیں ہمیں امام کا سچا اور اچھا اور واقعی عاشق بنا پروردگار اسی طریقے سے ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راسی و خوشنود فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی